آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب و جلالی ترین وظیف و عمل مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں مولا کائنات کے اس بے انتہا جلالی و مجارب ترین وظیف و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ رمضان کریم کے تیسرے پیر تھرڈ منڈے آف ماہ رمضان کریم کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے یہ اس قدر مجارب ترین وظیف و عمل ہے کہ مومنین کسی بھی صورت اس وظیف و عمل کو نہ چھوڑیں اس وظیف و عمل کو لازمی کریں یہ وظیف و عمل خداوند متعال کی بارگاہ سے آپ کی ہر حاجت کو قبول و مقبول کروانے کا زامن ترین عمل ہے جب مومنین کو مشکلات بے بس کر دیں کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو کوئی حل نظر نہ آتا ہو تو مومنین ایک مرتبہ اس عمل خاص کو لازمان کر کے دیکھیں فقط ایک تسبیح کا یہ وظیف و عمل آپ کی ہر بگڑی کو بنا دے گا آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی ہر مسئیبت کو دور کر دے گا جس سے بھی حاجت کے لیے یا جس بھی مشکل کے خاتمے کے لیے یا رزق و روزی میں برکت کے لیے کسی مقدمے میں کامیابی کے لیے اپنے گھر کے لیے جس کام کے لیے بھی اس وظیف و عمل کو پڑھا جاتا ہے فوراں کے فوراں وہ حاجت مومنین کو صدقہ امیر المومنین علی ابنہ ابی طالب عطا کر دی جاتی ہے مومنین آج پورے دن میں خصوصی طور پر اس عمل و وظیفے کو کریں آج کے علاوہ بھی آپ جب بھی پریشان حالو مسئیبت زدہ ہوں آپ کی حاجات قبول نہ ہو رہی ہوں تو فوراں کے فوراں اس وظیف و عمل کو کریں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی حاجات کی تیزی کے ساتھ صدقہ امیر المومنین قبول و مقبول کر دی جاتی ہے بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ بے انتہا پریشان حالو آج آپ نے خصوصی طور پر اس عمل خاص کو کرنا ہے آج پورے دن میں کسی بھی وقت آپ نے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکت نماز حاجت پڑھنے کے بعد مومنین نے مسلحی پر بیٹھ کر بینا کسی سے کلام کیے اول و آخر تین تین مرتبہ درود کے درمیان میں سب سے پہلے یاد رکھئے گا سب سے پہلے آپ نے ایک تذبیر پڑھنی ہے یا علی العظیم بحق علی یا علی العظیم بحق علی اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص کی اور ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کے بعد اس تمام عمل کا حدیہ جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد خداوند متعال کو حق علی ابن آبی طالب کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مسئبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صدقہ امیر المومنین علیہ السلام مومنین کو ان کی ہر ناممکن ترین حاجت عطا کر دی جائے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین